بلٹن کا آغاز کرتے ہیں روہ سال بجلی مہنگی ہونے کے تمام ریکورڈ ٹوٹ گئے ہیں سال دو ہزار اکیس میں بجلی اٹھارہ روپے اکھتر پیسے فی یونٹ تک مہنگی کر دی گئی اضافہ مہانہ سماحی ایڈجسمنٹ بنیادی ٹیرف اور سرچارج کی مد میں کیا گیا ہے ایک سال میں بجلی کی اقیمت میں نو بار اضافہ کر کے سارفین پر چھہ سو پچاس ارب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ ڈالا گیا ہے مہانہ ایڈجسمنٹ میں بجلی بارہ روپے گیارہ پیسے فی یونٹ مہنگی کی گئی ہے بنیادی ٹیرف سرچارج سماحی ایڈجسمنٹ میں بجلی چھے روپے سانچ پیسے فی یونٹ تک مہنگی ہوئی ہے روہ سال بجلی مہنگی ہونے کے ریکورڈ ٹوٹ گئے سال دو ہزار اکیس میں بجلی اٹھارہ روپے اکہتر پیسے فی یونٹ تک مہنگی ہوئی اضافہ مہانہ سماحی ارجسمنٹ سرچارج کی مد میں کیا گیا ایک سال میں بلکی قیمت میں نو بار اضافہ کیا گیا پاکستان میں دن بدن مہنگائی بڑھنے کی ایک بڑی وجہ حکومت اور انتظامیہ کے غیر سنجید کی ہے جس سے منافع خور ازادی سے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ لہے ہیں لوٹ مارکی ساری کہانی دکھا رہے ہیں محسن الملک اپنی اس خصوصی ریپورٹ میں آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومتی ان باتوں کو اور انتظامیہ کے ان دعوے کو دیکھیں آن گراؤنڈ جا کے کہ کیا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے عملی کو اقدام کیا جا رہا ہے میں اس وقت ایک کھیت کے اندر ہوں ہم نے ایک بڑی اہم چیز جو کہ اس وقت ہمارے جس کھیت میں ہم موجود ہیں یہ آلو ہے آلو کی ہی مثال لیں گے اور آلو کو دیکھیں گے کہ یہ اچلی یہاں پر اکتے ہوئے جو کسان کو اس کے پیسے مل رہے ہیں وہ کتنے ہیں اور بیچ میں جو منافق ہو رہے ہیں وہ کتنے کھا رہے ہیں اور اینڈ میں جا کر عام آدمی کو یہ آلو کتنے کا پڑھ رہا ہے یہ بیچ مہ مارک جاں پیسے پوری مجدوری کوئی نہیں مل رہی ہے کیا کر رہے ہیں فیریب جاں دوانیاں بھی لے ہیں بھیل بھی پراناں سارا کچھ کر ہم کیا کر سکتے ہیں چھوٹے بچے ہیں ہمارے سردی میں بھی مرتے ہیں کشنی ہماری مجدوری بھی کام ہے اور بنتا بھی کشنی سب سے پہلے ہم کسان کے پاس آئے ہیں ہاں جی یہ مقامی آلو آپ کی زمین پہ ہے یہ کس کلو میں آپ بیچ رہے ہیں یہ ہم منڈی لے کے جاتے ہیں یہ انیس سے بیس سوپے کلو جا کے بھکتا مارا یہاں سے آپ کو انیس سوپے یہ منڈی میں بیچتے ہیں یہ ایک تھیلہ پچھپن کلو کا ہے یہ بارہ سوپے ملتے ہیں کبھی کسی انتظامیہ نے آکے آپ کو یہ پوچھا کہ یہ بہت سستہ ہے منڈی میں تو زیادہ ریٹ ہے نہیں کوئی رومینتہ گورنمنٹ کا کوئی رومینتہ جا نہیں ہے انیس سے بیس سوپے کلو یہ آلو اگر یہاں سے بک رہا ہے تو منڈی میں کیا صورتحال ہے منڈی چلے ہم کھیتوں سے منڈی کی طرف آگئے ہیں اور منڈی میں آکے ریٹ پوچھتے ہیں ہاں جی کیا ریٹ ہے جی آلو دو سو روپے دھڑی یہ وہی ملتان والا آلو ہے تو یہ پی کلو چالیس سو روپے کلو پر گیا ہے تو چالیس سو روپے کلو اس وقت اس کی قیمت ہے منڈی کے اندر اب ہم مارکٹ میں جائیں گے وہاں پر دیکھیں گے کہ اس کی قیمت کیا آگے جا کے بڑھ جاتی ہے یا اس سے آگے منافع کیا جاتا ہے ایک سو بیس روپے آلو ایک سو بیس روپے اچھا جی فائنلی ہم دوکانوں پر آگے ہیں وہ آلو جو کہ بیس روپے کلو میں زمینوں سے کھیتوں سے چنا گیا تھا منڈی میں آکے چالیس ہوا اور یہاں پر ریٹ ہم بوچھ لیتے ہیں ان بھائی نے لیے ہیں ہاں جی کتنے بے کلو کتنے اس سے روپے کیا ریٹ جال ہے اس سے روپے کلو سار اس سے روپے کلو نوہ آلو ہے نمکین ہے مقامی آلو ہے وہی ہے نا یہ جی اس سے روپے کلو دے رہے ہیں اور منڈی میں تو چالیس روپے کلو اور کھیتوں میں بیس روپے کلو سار کھیتوں میں منڈی میں کھا ملا رہا ہے ہم بھی منڈی لاتے ہیں سارجی اس سے کیا ریٹ لائے ہیں منڈی بڑے بھائی جاتے ہیں سلام ان کو پتے کیا ریٹ لاتے ہیں ہمیں جو بزار کے ریٹ ہم اسی ریٹ سے بیشتے ہیں یہ جی وہی آلو ہے جو ہم دکھا رہے تھے آپ کو تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ آلو بیس روپے کلو والا منڈی میں اور پھر اس کے بعد دکانوں پہ آتے آتے اسی روپے کلو ہو گیا یعنی کہ ساٹھ روپے کا منافع کس کو جا رہا ہے اور کون کون اس میں کھا رہا ہے اگر حکومت سیریس ہو اور صرف بیان بازی کے علاوہ یہ سوچے کہ مہنگائی کو روکنا ہے تو یہ وہ طریقہ ہے جس کے لیپس ہم اس ریپورٹ میں دکھا سکیں اور انتظامیہ جو بند کمروں میں صرف میٹنگز کرتی ہیں اس کو چاہیے کہ باہر نکلے اور ایکچولی مہنگائی کو روک لیں کیونکہ مہنگائی اس طریقے سے نہیں رکھے گی جیسے وہ کر رہے ہیں آئینے ہم نے دکھا دیا اب امید ہے انتظامیہ اس پر ایکشن لے گی کیمرمن وسیم ریاض کے ساتھ محسن و ملک ملتان ملتان میں لکڑی کی قیمتوں کو ہی آگ لگ گئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث لکڑیوں کی قیمتیں آسمان کو جھونے لگی ہیں تاجر اور شہری شدید پریشان ہیں ملتان میں لکڑیاں مہنگی ہو گئیں جلانے والی لکڑی کی قیمت 200 روپے فیمن سے بڑھ کر 500 روپے فیمن ہو گئی لکڑی کی قیمتوں میں اضافے پر تاجروں نے حکومت کو آرے ہاتھوں لیا کہتے ہیں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث لکڑی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں حکومت گیس کی لوڈ شیڈنگ کنٹرول کر رہی ہے نہ ہی مہنگائی اس لیے مہنگی ہو رہی ہے لکڑی کم آ رہی ہے چوری زیادہ ہو رہی ہے یہ میک میں جنگلات والے چوری کر کے بیج رہے ہیں ریٹ زیادہ لے رہے ہیں کنزیومر زیادہ ہے کنزیوم زیادہ ہو رہی گیس ہے نہیں اس وجہ سے لکڑی کا ریٹ زیادہ ہو گیا ہے پٹرول ہے نہیں گیس ہے نہیں بجلی ہے نہیں اور خدا کا نام انشاء محمد گری جی اپنے کار رام نہ بیٹھ جا ہمارے پاس برداز سے باہر ہو گیا قیمتوں میں اضافے پر لکڑ منڈی کے تاجر بے حال ہو گئے کہتے ہیں جنگلات سے چوری کے باعث بھی لکڑی مہنگی ہو رہی ہے فرنیچر میں استعمال ہونے والی 900 روپے میں فروخت ہونے والی فرنیچر کی لکڑی 1300 سے 1500 روپے تک پہنچ چکی ہے فرنیچر کا عمال لکڑی کی قیمتیں بڑھنے سے فرنیچر بھی مہنگا ہو گیا تاجروں کا کہنا تھا حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ سحیب گرمانی ملتان لیوی خان میں سردی بڑھتے ہی سوئی گیس غائب ہو گئی ہے شہریوں نے چلہا گرم لکھنے کے لیے لکڑیاں خریدنا شروع کرتی ہیں خوشک لکڑی کی قیمت 100 سے 800 روپے فی مند تک پہنچ گئی آشر اشواک کی ریپورٹنگ سردی میں اضافہ ہوتے ہی ڈیرہ گازی ہان شہر کے بلاکوں سے سوئی گیس غائب خوشک لکڑی کی مانگ بڑھ گئی شہریوں نے لکڑیاں حریدنے کے لیے آروں کا روح کر لیا سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان شہری مہنگائی کا رونا روتے رہے شہریوں کا کہنا تھا کہ سوئی گیس پورا دن غائب رہتی ہے کوئی کام نہیں ہو سکتا رہی صحیح کسر مہنگی لکڑیوں نے پوری کر دی شہریوں نے حکومت سے سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا کیمریمن عبدالقادر کے ساتھ آشر شفاق روحی ڈیرہ گازی ہان بہاولپور میں خات کا بہران کاشتکار پریشان کسانوں نے یوریا خات کی ادم فراہمی پر غلہ منڈی میں احتجاج کیا محمود زہیر کی ریپورٹ دیکھ خات کے بہران پر کاشتکاروں کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں کسانوں نے یوریا خات کی ادم فراہمی پر گلہ منڈی میں احتجاج کیا کسانوں نے کہا کہ ڈیڑھ ماہ سے یوریا خات کے لیے خوار ہو رہے ہیں بہاولپور میں یوریا خات کی فراہمی کے حوالے سے کسانوں کو ظل انتظامیاں اور حکومت سے تحفظات ہیں انہوں نے کہا کہ حکومتی حکامات سب طاقتور لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے ہیں کاشتکاروں نے کہا کہ روزانہ ٹرالر پر آنے والی خات بھی لمبی کتاروں میں لگنے کے بعد بھی نہیں ملتی وہ خات بھی من پسند لوگوں کو دے دی جاتی ہے کیمراہ منہ اکرم شاہین کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور لیا میں خات کاش شدید بہران دکانوں کے باہر کاشتکاروں کی لمبی کتاریں بزرگ نوجوان پیسے ہاتھوں میں لیے دربدر کی ٹھوکرے کھانے پر مضبور ہو گئے ہیں شدید سردی میں دکانوں کے باہر کسانوں کی لمبی کتاریں مٹی سے سو ناؤگانے والے پیسے ہاتھ میں پکڑے خات کلیے موجود ہیں چیرے پر بے بسی آجا ہے کسانوں کا کہنا تھا کہ خات کلیے ضلیل ہو رہے ہیں جبکہ گندم کی فصل تباہی کے دہانے پر ہے کسانوں کا کہنا تھا کہ خات نہ ملنے سے پیداوار شدید متاثر ہوگی ممران اسمبلی بڑے شہروں میں مزے کر رہے ہمارا کوئی پرسان حال نہیں وزیراعظم خات بہران کا نوٹس لیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ زہد صرف روحی لیاب حکومت کی ناکس پولیسیاں کسانوں کو لے ڈو پر ان چشتیاں میں بھی خات بہران شردت اختیار کر گیا خات نہ ملنے پر کسانوں نے بہاول نگر روڈ پر احتجاج کیا تنگ آمد بجنگ آمد چشتیاں کے کاشتکار یوریا خات نہ ملنے پر سڑکوں پر آگئے بہاول نگر روڈ کو بلوک کر کے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا جی دن کسانوں کا کہنا تھا کہ خات نہ ہونے کی وجہ سے گندم کی فصل تباہ ہو رہی ہے ڈیلر رات کو بلیک میں فروخت کرتے ہیں جبکہ سرکاری ریٹ پر دستیاب نہیں کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ خات کی ادم دستیابی سے پیداوار کم ہو جائے گی آلہ حکام نوٹس نے روحی کی خبر پر اسسٹنٹ کمیشنر غلام مرتضی نے فوری ایکشن لیا اور سرکاری نرخ پر خات کی فراہمی شروع کرا دی گوارہ ایک ہزار پانسو تیسو یوریا ایک ہزار سات سو روپے میں فروخت ہونے لگی کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ زاہید حسین حاشمی روحی نیوز چشتیاں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے پنجاب بھر کے میڈیکل سٹورز پر شیڈول جی کا نفاذ کر دیا گیا ہے میڈیکل سٹور مالکان نے شیڈول جی کو مصطرد کر دیا پنجاب حکومت اور میڈیکل سٹور مالکان پھر آمنے سامنے آگئے جنوبی پنجاب بھر کے اور مالکان سمیت ہزاروں ملازمین متاثر ہوں گے منچناباد کمیس ٹرسیشن کے صدر شیخ انتصار اللہ کشامی نے کہا کہ شیڈول جی کو صرف پنجاب میں نافذ کیا گیا باقی تینوں صوبوں میں اس قنون کا نام و نشان نہیں ہمارے کمیس تدرات پر شیڈول جی نافذ کر دیا ہے جس کے ساتھ ہمارے اسی ہزار بیٹی کا سٹور جو ہے وہ بے روض اغار ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہمارے مراز بھی ہیں وہ بھی بے روض اغار ہو جائیں گے یہ شیڈول صرف پنجاب کے لیے کیوں ہے کے پی کے میں بھی نہیں ہے سندھ میں بھی نہیں ہے اور بلوچستان میں بھی نہیں ہے کیمیسٹ اسوسیشن کے سینئے نائب صدر شیخ محمد آسیر جید نے کہا کہ پنجاب کے تاجر سب سے زیادہ ٹیکس اور ریونیو دیتے ہیں پنجاب میں صرف شیڈول جی کا نفاز نائنصافی ہے حکومت نے قانون واپس نہ لیا تو ہرطال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے پنجاب حکومت نے جی شیڈول نافذ کیا ہے پنجاب میں اور کسی جگہ پہ نہیں ہے باقی تینوں صوبوں میں نہیں ہے پنجاب سب سے زیادہ جو ہے ریونیو دیتا ہے اور سب سے زیادہ ٹیکسز دیتا ہے میڈیسن کے کاروبار سے وابستہ افراد نے شیڈول جی کے نفاز کو مسترد کرتے ہوئے اس قانون کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے شیڈول جی کا نفاز صرف پنجاب میں ہی کیا گیا ہے جس سے اسی ہزار سے زائد کیمسٹ اور ان کے ملازمین کا معاشی احتصال ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام پنجاب بھر کی کمی سویسیشنیں اپنی اپنی جگہ احتجاج کر رہی ہیں تاکہ اپنے کاروبار کو بچا سکیں ملتان انتظامے کی ناہلی نواپور روڈ پر ترقیاتی منصوبے سوس روی کا شکار ہیں کاروباری سرگرمیاں متاثر ہو گئی ہیں پریشان حال تاجروں نے ترقیاتی کام جلد مکمل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے ابراہیم خان کی ریپورٹ دیکھیں ملتان شہر کے نواپور روڈ پر ترقیاتی منصوبے جاری ہیں لیکن کام میں سوس روی کی وجہ سے کاروبار تھپ ہو کر رہ گئی ہیں جس کی وجہ سے تاجر برادی پریشان ہے تاجروں کا کہنا تاکہ ایک سال سے کام مکمل نہیں کیا گیا دکانے بند ہیں اس سڑک پر کوئی خریدار نہیں آتا تاجروں نے انتظامیہ سے کام جلد مکمل کروانے کا مطالبہ کر دیا تاکہ وہ بھی اپنی دکانیں کھول سکیں کیمرمن ایڈی نواز کے ساتھ محمد ابراہیم خان ملتان انتظامیہ کی غفلت کے باعث ملتان کی مینسپل پبلک لائبریری خستہ حالی کا شکار ہو گئی لائبریری کے باہر پڑی سینکڑوں کتابیں دھول مٹی کی نظر ہو کر ردی بن گئی جبکہ کرسیاں میز علماریاں اور دیگر فرنیشر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے شیشے ٹوٹنے کے باعث علماریوں کو مرمت کروانے کی بجائے باہر پھینک دیا گیا ہے جبکہ بیشتر قیمتی کتابوں کو دیکھ بھالنا ہونے کی وجہ سے دیمک کھا گئی ہے لائبریری کی حالت زار کے باعث مطالعے کے لیے آنے والے شہری پریشان ہیں شہریوں نے عرباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ قدیم لائبریری کو جلد اس کی اصل حالت میں بحال کیا جائے لائبریری کے باہر پڑا ٹوٹا پھوٹا فرنیچر اور دیمک زدہ سینکنوں کتابیں انتظامیہ کی غفلت کا ثبوت پیش کر رہی ہیں شہریوں کا مطالبہ ہے کہ لائبریری کی خستہ حالی ملاحہ دیکھیں بچوں نے جھیل کے مین گیٹ پر احتجاج کیا ان کا کہنا تھا کہ جھیل کی تعمیر پر وہ بہت خوش تھے مگر اب جھیل کے تمام دروازوں پر تالے لگے ہیں یہاں پر یہاں پر پانی بھی نہیں اور جب پانی آئے اور کافی اس کا کام بھی پڑا ہے وہ کام ہو جائے تو پھر کشتیاں ہم تا انجوائی کر سکے یہاں پر پانی آ جائے کشتیاں پہلے ہم ساری اتنا ملا کرتے تھے اب یہاں پر تالے لگے تالے لگے ہوا جھیل کا افتاہ ہوا تو ہم بہت خوش تھے یہاں کشتیاں ہم سیار کریں گے لیکن اب جھیل بند ہو گئی ہے تو بچوں میں بہت مایوسی چھا گئی ہے انہیں چاہیے کہ جھیل چلنی چاہیے انہوں میں کشتیاں اور پانی ڈالنا چاہیے کہ یہ بچے بہت خوش ہوں گے جھیل اس تا کے چند ماہ بعد ہی کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی رحیم یار خان میں صحت کے میدان سے اچھی خبر یہ ہے کہ دہی علاقوں کے افراد کو طبی سہولیات کے لیے شہر کا رخ نہیں کرنا پڑے گا بی ایچ یو میں آؤڈور شام کو بھی کام کرے گا اور سپیشلیسٹ ڈاکٹرز بھی موجود ہوں گے سیکرٹری ہیلتھ سہود پنجاب کی جانب سے بنیادی مراکز صحت کو شام کے اوقات میں تیبی سہولیات کی افراہمی ممکن بنانے کے احکامات دے دیئے گئے میں ایوننگ پہ ایمرجنسی کاملہ ہوتا تھا ایمرجنسی کے لیے اور ڈیلیوریز کے لیے ہمارا موجود ہوتا تھا تو سیکرٹری ساؤت پنجاب جو ہیں ان کا حکم آیا کہ جی اس کو مزید سٹرنگ کیا جائے تاکہ آؤٹڈور کی فسیلٹی بھی شام کو ملے ایوننگ واری شفٹ میں تو اب پریکٹیکلی سیکرٹری صاحب کی آرڈر پہ ہم نے صبح آٹھ سے شام آٹھ بجے تک دو شفٹ میں آؤٹڈور کی فسیلٹی دے دی دی وزیراعلا پنجاب نے نکاح نامے مسلمان ہونے سرٹیفکیٹ دینے کی منظوری دی ہے نکاح نامے دلہ دلہ گواہان قادیانی نہ ہونے سرٹیفکیٹ دیں گے سیاسی منظر نامے سے خبر شامل کرتے ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے حکومت ور کاریوار کہتے ہیں ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے جنید انمر کی ریپورٹ دیکھئی امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے ملتان کا دورہ کیا روحی سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کے کسان جوریا اور زری علاقے میں کسان قطاروں میں کڑے ہیں یوریا کے بوری کے لئے اور سرکاری ریٹ کچھ اور ہوتا ہے بلیک پہ کچھ اور ہوتا ہے امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ حکومت صرف کاغذوں میں ہے مدیر آزم کہتے ہیں انہیں ڈالر مہنگ ہونے کا پتہ ٹی وی سے چلا جنوبی پنجاب کا جو کسان ہے مہنت کرنے والا ہے مخلص ہے اگر ان کو خوش کیا جائے فیسیلٹیٹ کیا جائے اچھا بیج اور کات بروقت دیا جائے اور سستہ کیا جائے سراج حق کا مزید کہنا تھا کہ نون لیگ تحریک انصاف اور پیپل پارٹی میں صرف نشان کا فرق ہے اب عوام حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں کیمروین ایڈی نواز کے ساتھ جنید انور ملتان میاں والی میں سابق نون لیگ ایمین انعام اللہ نیازی کارکنوں کو متحد کرنے کے لئے متحریک ہو گئے ہیں کہتے ہیں رنجشیں ختم کر کے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو یک جا کیا جائے گا مسلم لیگ نون کے رہنما سینئر سیاستدان وزیراعظم عمران خان کے چاہزاد بھائی انعام اللہ نیازی نے میاں والی میں پریس کانفرانس کی کہتے ہیں مسلم لیگ نون میں گروب بندی نہیں ہونے دیں گے اگر کوئی اس غلط سہمی میں ہے کہ ٹکٹ ملے یا پہ وجود نہیں رہیں گے سیاستدانوں کے یہ ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے اور یہ غلط فہمی انشاءاللہ اللہ نہ کرے ان کو دیکھ نہیں پڑ جائے یہ غلط فہمی دیکھ نہیں پڑے گی ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان سے ان کی کبھی بھی صلاح نہیں ہو سکتی انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کا انجام انتہائی بیانک ہوگا جو اس سے قبل کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہوا لوگوں کے لیے تباہی عبر عبادی کی علامت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں اور ان کا جتنا خوفناک انجام میں دیکھ رہا ہوں تحریک انصاف کا عمران خان کا بما تحریک انصاف کے جتنا برا انجام میں دیکھ رہا ہوں وہ شاید کسی اور پارٹی کے لیے ہو انعام اللہ نیازی نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں ٹکٹ نہ ملنے کی صورت میں پی ایم لنون کے امیدوار کا ساتھ دیں گے کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میہ میاوالی میں سیول ڈیپٹی چیف وارڈن عبد الرحمن مسلم کی یاد میں تازیتی ریفرنس سرکاری افسران اور شہریوں نے کسیر تعداد میں شرکت کی ہمیں ریپورٹ کریں گے میاوالی سے اختر مچاز سیول ڈیپٹی چیف وارڈن عبد الرحمن مسلم کی یاد میں تازیتی ریفرنس تنظیم میں جو شہری دفاع ہو یا سیول اس کا اپنا بیبود اسیرہ ہو کیا کیا مہگنون جن کے وہ رکن رہے ہیں اور انہوں نے عمام کی حسن کیا ڈیپٹی چیف وارڈن حاجی منظور خان کا کہنا تھا کہ عبد الرمان مسلم نے اپنی زندگی شہریوں کے لیے وقف کر رکھی دل رکھنے والا ہمارے شہر میں یا بزار میں تاجر کوئی نہیں ہے ہم ایک اپنے مخلص بزرگ سے محروم ہوئے ہیں تازیتی ریفرنس میں بہترین کارکردگی کے حامل رضاکاروں کو اعزازی سٹیفیکیٹ سے بھی نواز آگیا کامرامین شراغ کے ساتھ اخترم جاس میاں حمد محمد محمد نواز شریف زرائی یونیورس پروڈکٹس اور اجادات کا دو روزہ مقابلہ اختتام پذیر ہو گیا پچاس سے زائد جامعات کے طلبہ اور طالبات نے دو سو سے زائد پروڈ پیش کی بہترین آئیڈ پر طلبہ کو انامات بھی دیے گئے سیکٹری زراد جنوبی پنجاب ساکیب علی عطیل کا کہنا تھا کہ آئی پی ایم پلان میں زرائی یونیورسٹی کا قلیدی کردار ہے دوسرے روز یونیورسٹی اور کمپنیوں کے ماہ بین مختلف خانوں کے مقابلے بھی ہوئے وائس چانسلر زرائی فلی کا کہنا تھا کہ کرونا کے بعد نمائش کا انعقاد زرائی یونیورسٹی کا ایسا نقدام ہے کوکنگ کمپیٹیشن میں حصہ لینے والے طلبہ وطالبات کا کہنا تھا کہ تمام پکوان انہوں نے خود تیار کیے ہائن پروٹین ہے اس کے نٹس ہے والنٹ ہے اور اس کو ہم نے اس طرح سے کینڈیز کی شیئب دیا کیونکہ بچے جو ہیں جنگ فوڈ کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں تو اس لیے ہم نے اس کو اس طرح کی شیئب دیا تاکہ وہ ہائی پروٹین بیس جو ہے وہ فوڈ انٹیک کریں اور اس کو اٹریکٹ ہوئی ہے بات محول محول کو دلکش بنا دیا بچے بہت خوش ہیں صبح سے جد کر رہے تھے ہمیں پاپا لے چلیں لے چلیں میں لے آئے ہوں بہت انجوائی کر رہے ہیں ملتان میں اور جگہ بھی ہونے چاہیے نمائش میں آئے شہری رنگبرنگ پھولوں کے ساتھ تصویریں بنوا کر حسین لمحات کو محفوظ بنا رہے ہیں کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ سہیرہ دارک ملتان ملتان کے سپورس گراؤنڈ میں ہاکی کا میلہ لاہور ساہیوال اور فیصل آباد سمیت آٹھ ٹیموں نے حصہ لیا ہاکی لیگ دیکھنے کے لیے شہری بڑی تعداد میں پہنچ گئے تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھ ملتان میں ہاکی لیگ کھیلی میلا ہاکی لیگ ملتان اور فیصل آباد کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا ملتان کی ٹیم فاتح رہی مہمان خصوصی میان دعویز کریشی کا کہنا تھا کہ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے مقابلوں کی وجہ سے نوجوان ہاکی میں دلچسپی لے رہی ہیں ہم کرونا کے بعد کرونا ختم ہوگئے گرونڈوں کو ہم نے آباد کرنا ہماری کوشش ہوگی کہ ہم گرونڈوں سب کو آباد کریں سارے کھیل مطلب جرور نہیں ہاکی ہاکی فٹبال کرکٹ ہر کھیل مطلب ہم چاہتے ہیں دسٹر فٹبال اسویشن کے صدر میاں دعوید کریشی نے انعامات تقسیم کیے جبکہ شہری بھی خوش دکھائی دی کہتے ہیں ایسے ایونٹ سے تفریق کے مواقع ملتے ہیں کیمرمن نعیم قریشی کے ساتھ ماجد کلاسرہ ملتان نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی